موسیقی اسلام علیکم ڈیئر آڈینز آپ کو گوڈ نیوز دینے جا رہا ہوں کومی اسمبلی نے طلباق کے حق میں بڑا فیصلہ کر لیا ہے پروموشن کے حوالے سے کومی اسمبلی نے ایکشن لے لیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتروں سابق وزیراعظم راجہ برویز اشرف نے طلباق کے حق میں بڑا بیان دیا تھا اور ان کی بہت زبردست وقالت کی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیراعظم راجہ برویز اشرف نے گزشتروں طلباق کے حق میں زبردست بیان دیا تھا اور بہت زبردست وقالت کی تھی انہوں نے کومی اسمبلی سے ریکویسٹ کی تھی کہ طلباق کو اس سال پروموٹ کر دیا جائے سارا سال سکولز اور کالیجز بنتے لہٰذا اگزام لینا اس قدر مشکل ہو گیا ہے اور ٹائم بھی گزر چکا ہے ہمارا اگلا سال بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے میں اس معزز ایوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سال بھی طلباق کو پروموٹ کر کے ان کا کھیمتی سال ضائع ہونے سے بچایا جائے اس پر ایکشن لیتے ہوئے کومی اسمبلی کی سپیکر نے ایک کمیٹی تشکیل دی دی جس میں اپوزیشن کے لوگ شامل ہوں گے کچھ ازاد امیدوار بھی شامل ہوں گے اور حکومتی نمائندی بھی شامل ہوں گے اور یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اس سال اگزام لینا صحیح فیصلہ ہے یا نہیں تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا کہ سٹوڈینٹس کو پروموٹ کر دیا جائے یا نہیں بہت اچھا ڈیسیجن کیا ہے اب ریویو کیا جا رہا ہے آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہے اس سٹوڈینٹس کی پروموشن کی چانسز اب بڑھ چکی ہے اگر اس کمیٹی نے ریکمینڈ کر دیا تو انشاءاللہ 9 اور 11 کی پروموشن پکی ہو جائے گی اور میٹرک اور 12 کی پروموشن کے حوالے سے بھی 50-50 چانسز ہیں